اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المعروف من غیر رعیت والخالق من غیر رعیت اللذی لم یزل قائماً دائماً اذ لا سماع ذات و ابراج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا ارض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحیت والاکرام على نبی الرحمت و خازن المغفرت و قائد الخیر والبرکت و منقذ العباد من الحلکت سیدنا و مولانا و اہل بیت ہتتیبین التاہرین المعسومین المظلومین المنتقبین المنتجبین الَّذِينَ اَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمَ الرِّجْسَا وَطَهَرَهُمْ تَتْهِيرًا اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مَثَلُوْ اَحْلِ بَیْتِكَ مَثَلِ سَفِينَةِ نُوْحٍ مَنْ رَكَبَهَا نَجَا وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقَا وَحَبَا صلوات پڑھے محمد وآل محمد اور اردگارِ عالم کا شکر ہے اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں آج تک کشتیِ نجاتِ اہلِ بیت سے منصوب بھی فرمایا ہوا ہے اور اس پر ہمیں سوار بھی کیا ہوا ہے اور ہم یہ بات بہت سن خوبی کہہ سکتے ہیں اور سینہ ٹھوک کر کہہ سکتے ہیں کہ ہم توفان کے تھپیڑوں میں اس کشتی پر سوار ہو کر نجات کی طرف جا رہے ہیں اور آج تک کچھ لوگ پہاڑوں کا سہارہ لیے ہوئے غرقابی کی طرف جا رہے ہیں مسلسل یہ آوازیں آ رہی ہیں چودہ سو برس سے یہ مسلو اہلِ بیتی کا مسل سفینہ نوح ہمارے اہلِ بیت کی مثال سفینہ نوح کی مثال مسلسل یہ حدیث تاریخ کی تفسیر کی سیرت کی ہر کتاب میں جھگمگا رہی ہے لیکن بات یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے عرص کیا کہ کچھ لوگ آج تک سفینہ نجاتِ اہلِ بیت کو چھوڑ کر نوح کے ناخلف پسر کی طرح یہ سوشتے ہیں کہ سفینہ سے الگ ہٹ کر نجات مل جائے اور اسی کی طرف ہم چودہ سو برس سے امت کو توجہ دلا رہے ہیں کہ جب کہہ دیا کہ میرے اہلِ بیت کی مثال سفینہ نوح کی مثال ہے تو میں اشارتاً ایک بات عرص کرتا ہوا آگے بڑھتا ہوں اور یہ حدیث بڑی مشہور ہے اور متفق علیہ حدیث ہے یعنی ہر شیعہ سنی مسلک کے لکھنے والے نے اس کو لکھا ہے کہ میرے اہلِ بیت کی مثال سفینہ نوح کی مثال ہے کہ جو اس سفینہ میں داخل ہو گیا وہ نجات پا گیا اور جس نے اس سفینہ ضرور گردانی کی وہ غرق بھی ہو گیا اور حلاق بھی ہو گیا تو اب صرف پوچھنا یہ ہے کہ سفینہ نوح دنیا کی نگاہ میں ہے اب مجھے نہیں بتا ہے کہ یہ میرا اشارہ سمجھا جائے گا یا نہیں سفینہ نوح دنیا کی نگاہ میں ہے سفینہ نوح پر اسی یا نوے افراد سوار ہوئے وہ کہ جو نوح کی تبلیغ سے مرسہ ہوئے ہدایت یافتہ ہوئے اور نوح نے انہیں سفینہ پر سوار کر آیا تو اب جتنے بھی سفینہ میں سوار ہوئے وہ سب کے سب نجات یافتہ تو کہیں آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ سفینہ میں جو لوگ سوار ہیں وہ آپس میں لڑے ہو اور آپس میں انہوں نے ایک دوسرے سے جنگ کی ہو مجھے نہیں پتا ہے میری بات پہنچی ہے نہیں پہنچی اب یہیں سے اہلِ بیعت کا تعین بھی ہو جاتا ہے کہ اہلِ بیعت ہیں کون اگر چادر میں آنے والے اہلِ بیعت ہیں اور یقیناً چادر میں آنے والے اہلِ بیعت ہیں ان میں محمد بھی ہیں علی بھی ہیں فاطمہ بھی ہیں حسن بھی ہیں حسین بھی ہیں یہ پانچوں اہلِ بیعتِ رسول ہیں اور یہی پانچوں کشتی نجات بھی ہیں تو اب جو ان کے مقابلے پہ آکے لڑنا شروع ہو جائے نہ وہ کل اہلِ بیعت میں مانا جائے گا نہ آج اہلِ بیعت سلامت رہے آج اہلِ بیعت کے مقابلے پہ آ جائے تو اسے اہلِ بیت تصور نہیں کیا جائے یا تو دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں فکری ایک گفتگو آپ کے حوالے کرنا دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں یا تو ان پانچ کو اہلِ بیت مانو یا اگر ان کو اہلِ بیت مان رہے ہو جو ان کے مقابلے پہ آئے تو پھر انہیں اہلِ بیت نہ مانو میں نے دونوں کوششیں آپ کے حوالے کرتی ہیں کہ اگر مقابل پہ آنے والوں کو اہلِ بیعت مانا جا رہا ہے تو پھر انہیں اہلِ بیعت نہ مانا جائے کہ جو زیرِ چادر ہیں جو زیرِ قصہ ہیں تو یہ بات تو کہنے کہ کسی میں ہمت ہی نہیں ہے کہ علی و فاطمہ و حسن و حسین اہلِ بیعت میں نہیں ہے یہ بات تو کہنے میں کسی کی ہمت نہیں ہے تو اسی لیے پیغمبر نے پانچ کو چادر میں جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد پیغمبر نے ایک لفظ کہا اور وہ لفظ آپ کے پیشے نگاہ ہے اور بچپن سے آپ وہ لفظ سن رہے ہیں اور اسی فکر کو لے کے مجھے آگے بڑھنا ہے اور دیکھئے میں صرف اس لفظ کو ادا کرنے سے پہلے ایک خدبہ ہے میرے مولا امام حسنِ مشتبہ علیہ السلام کا اور اس سے شجاعتِ حسنیہ کا اندازہ کریں کہ میرا مولا حسن کتنا بڑا شجاہ ہے اس سے بڑا کوئی شجاہ ہی نہیں ہے لوگ کہتے کہ جو تلوار اٹھا لے وہی شجاہ ہے یقیناً وہ شجاہ ہے لیکن بات یہ ہے کہ جو اپنی گفتگو کو تلوار بنا دے جو اپنے الفاظ کو ذلفقار بنا دے جو اپنے لہجے کی کاٹ سے سروں کو کاٹنا شروع کر دے تو اس سے بڑا کون سجا اور کون مجاہد ہوگا جیسے ہی یہ سلح کے معاملات ہوئے اور میرا مولا حسن دربار میں آیا اور شام والا مسنت پہ بیٹھا ہوا ہے اور ادھر سے میرا مولا حسن دربار میں آئے اور امام حسین بھی ساتھ ہیں ایسے میں بات کرنا شروع کی اور میں یہ جملہ کسی موقع پر ارس کر چکا دورانہ نہیں ہے صرف منظر آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ ایک بار حسن مصطبہ کو بھلایا ہی اس لیے گیا کہ کسی طریقے سے اہل بیت کی توہین کی جائے اور بیٹے کے سامنے باپ کی تزہیق کی جائے حسن مصطبہ آکے بیٹھ گئے حسین ابنی علی بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور دربار مرسہ ہے دربار سجا ہوا ہے اور ایسے میں ایک سخص کھڑا ہوا اور اس نے علی پر سب و شتم کیا دوسرا کھڑا ہوا اس نے علی کو برا کہا دیسرا کھڑا ہوا اس نے علی کو برا کہا جب ساروں کے ساروں نے بات کر لی اور سب نے علی کو ناگوار باتیں سنا دی تو ایک بار حسن مصطبہ نے کہا کہ اب اجازت ہے کہ میں جواب دوں دیکھئے حسین ابنی علی کو امام حسن نے روک دیا اشارہ کر دیا کہ بھائی آپ بیٹھے رہیے امامت حسن کا زمانہ ہے اور اب دکھانا ہے حسن مصطبہ کو کہ اگر میں میدان میں نہیں آیا اور نہیں آسکا یا نہیں آنے دیا گیا سلامت رہیں آپ اگر میدان میں نہیں آنے دیا گیا تب ہی دربار میں میں بتاؤں گا کہ جس کی تلوار ذلفقار ہو جب وہ میدان میں ذلفقار چلاتا تو کیا ہشڑ ہوتا لیکن میں کہہ چکا کہ زبان کی کارٹ تلوار کی دھار سے تیز ہوا اور یہ نسلوں پر اثر کرتی ہے بھائی تلوار تو نسلوں کو دیکھ کر چلتی ہے نا ذلفقار تو نسلوں کو دیکھ کر چلتی ہے لیکن حسن کی تلوار جو اب چلنے جا رہی ہے وہ نسلوں کو برباد کر دے گی نسلوں کو برباد کر دے گی دو جملے امام حسن نے کہے ایک جملہ بڑا مشہور ہے جو آپ سننا ہے وہ آپ کے حوالے کرتا ہوں ایک بار امام حسن مصطبہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہا اور شام کے حاکم کو مغاتب کیا ان میں سے کسی کو اس قابل سمجھا ہی نہیں کہ حسن فردن فردن جواب دیتے جی ترے سلامت رہے کسی کو حسن مصطبہ نے اس قابل نہیں سمجھا کہ فردن فردن سب کو جواب دیتے حالانکہ سب کے شجروں کو کھولا ہے لیکن سب سے پہلا جملہ جو میرے مولا حسن نے لیکن یہ ہے اور میں یہی سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں کہ ایک بار میرے مولا حسن نے کہا کہ میں علل ایلان پورے دربار کے سامنے اپنے باپ کا شجرہ آدم تک بتاتا ہوں بڑا مشہور جملہ کہ میں علل ایلان علل ایلان لفظ پر غور کیجئے گا علل ایلان اپنے بابا کا شجرہ آدم تک گنواتا ہوں اور میں علل ایلان اپنی مادرِ گرامی کا شجرہ ہوا چکنواتا ہوں تُو میرے کان میں اپنے باپ کا نام بچا دے اپنی باہ کا یہ تو ہو گیا نا ایک جملہ اور یہ پورا خدبہ میں کسی منزل پر ریزویہ سوزائیٹی میں عرض کر چکا کہ ایک ایک کا جواب حسن بشتبہ نے باد میں دیا اور کسی سے یہ کہا کہ تُو میرے باپ کی بات کرتا صرف ایک جھلک دکھا دیتا ہوں کہا کہ اے فلان بن فلان یہ فلان بن جو حسن نے کہہ دیا یہ بھی احسان تھا یہ سو حسن مشتبہ نے ابنیں کہہ دیا یہ بھی احسان تھا لیکن جیسے ہی کہا اب یقیناً حسن مشتبہ نے کہا ہوگا تو جو مشہور بات ہے وہ کہہ کہ بھئی یہ مشہور ہے فلان بن فلان سب اس کو فلان بن فلان سے جانتے ہیں لیکن حسن مشتبہ نے بتایا اے فلان کو ابن فلان کہنے والوں سنو ایک بار حسن مشتبہ نے اسے مخاطب کر کے کہا اے فلان بن فلان تُو میرے بابا کے بارے میں بات کرتا ہے کہ جب تُو پیدا ہوا ہے تو چھے لوگوں نے دعویٰ کیا تھا توجہ فرما رہے نا تو دیکھئے یہاں سے ہر کسی کو جواب دیا ہر کسی کو اس کا شجرہ بیان کیا اور ایک بار میرے مولا نے دوسرا جملہ کہا اور یہی ہے جملہ کہ جہاں سے میں تقریر آگے بڑھا رہا ہوں ایک بار کہا دیکھو امام حسن مشتبہ کہہ رہے ہیں اور میں نے اس جملے پر غور کیا اور آپ بھی اس جملے پر غور کریں گے اور یقیناً غور فرمائیے گا اس لئے کہ جملہ بڑا گہرا ہے اور معصوم کہہ رہے ہیں اور معصوم کبھی بھی کوئی جملہ محابرتاً نہیں کہے گا اور نہ اس میں مبالغہ ہوگا جو جملہ معصوم کہہ رہے ہیں نہ وہ محابرتاً ہوگا کہ کوئی محابرہ کا سہارہ لے کر مولا کوئی جملہ کہہ رہے ہیں یا یہ بھی نہیں ہوگا کہ مولا مبالغہ کر رہا ہے کبھی بھی نہیں مولا جو بات کہیں گے معصوم جو بات کہے گا وہ حقیقی بات ہوگی اور اس سے بڑی کوئی حقیقت نہیں ہو سکتا ہے نا سب میرے ساتھ کیا کہا لَوْقُمْتُ فَحَامًا وَفَمَعْ وَفَحَامًا وَازْكُرْهُ الَّذِي بِمَا عَاتَانَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْلِسَانَ نَبِيِّهِ لَمْحَسُّهُ اجازت ہے کہ ترجمہ کروں امام نے کہا کہ میں اسی مقام پر برس ہا برس ہزاروں برس کھلا رہوں اور وہ فضائل کہ جو اللہ نے ہمارے بارے میں قرآن میں اور نبی کی زبان سے بیان فرمائے ہیں پھر بھی ختم نہیں ہو سکتے جی ترے سلامت رہے میں برس ہا برس یہاں کھلا رہا ہوں برسوں یہاں کھلا رہا ہوں لَوْقُمْتُوْ میں یہاں کھلا رہا ہوں فَعَامًا وَفَحَامًا میں برسوں یہاں کھلا رہا ہوں اور وہ فضائل کے جو اللہ نے کتاب میں ہمارے لئے بیان کی ہے اور نبی کی زبان سے جو ہمارے فضائل ادا ہوئے ہیں تم اس کا احسان نہیں کر سکتے وہ فضائل ختم نہیں ہو سکتے ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں پہنچا دیکھئے ان فضائل میں سے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں پہنچا جو ہے وہی پہاڑ والوں کو حضم نہیں ہو رہا وہی پہاڑ پہ بلند ہونے والوں کو حضم نہیں ہو رہا نہ معلوم باطل کو پہاڑ سے اتنی دلچسپی کیوں ہوئے یا تو نو کا بیٹا تھا جس نے کہا پہاڑ مجھے بچا لے گا یا بعد میں ایسے ہی کچھ لوگ تھے کہ جنہوں نے یہ سمجھا کہ پہاڑ انہیں بچا لے گا توجہ فرمائی آپ تو اب وہ فضائل جو ہم تک پہنچے وہی لوگوں کو حضم نہیں ہو رہا یہی آگے بڑھے گی بات اور اسی پر مجھے بات آگے بڑھانا ہے اور کل بھی انشاءاللہ تقریر میرے چھٹے امام امامیں جعفر سادق علیہ السلام پر یہاں برپا ہوگی اور کل زیارتِ تابوت بھی برامت ہوگی تو بس چند جملے آپ کے حوالے کرتا ہوں اور زیادہ طویل زحمت میں دینا بھی نہیں چاہتا کہ کہہ دیا کہ ہزاروں برس برس ہاں برس یہاں کھڑا رہو پھر بھی ہمارے فضائل کا احاطہ نہیں ہو سکتا احسان نہیں ہو سکتا احسان نہیں ہو سکتا سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ فضائل ہیں کہاں اور وہ فضائل کون سے ہیں اور یقیناں کہیں نہ کہیں درشتے اور ہوتے رہے درشتے اس لیے میرے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام نے ایک جامعہ کی بنیاد رکھی ایک یونیورسٹی کی بنیاد رکھی اور جو ہر سال سنتے ہیں آتے ہیں اور یہ تقریباً سمجھ لیجے کیوں ہی اٹھاروہ برس ہے ان مجالیس کو برپا ہوتے ہوئے کہ دو ہزار چھے میں میرے والد محترم کا انتقال ہوا اور دو ہزار ساتھ میری والدہ محترمہ کا انتقال ہوا تو اس وقت سے ہی مجالیس حضر جاری اور ساری ہے اور تقریباً اٹھارا برس ہو گئے کہ یہ مجالیس اسی طرح ہو رہی ہیں اور ہر سال کوئی نہ کوئی موضوع امام کے حوالے سے ڈسکس ہوتا رہتا تو ان مجالیس میں چاہتا ہوں کوئی فکری باتیں اپنے نوجوان دوستوں کا ارز کر دوں تو اس لیے میں نے کہا کہ وہ فضائل جن کا احاطہ ہی ممکن نہیں اس لیے میرے پانچویں امام نے چامعہ کے بنیاد رکھی ایک یونیورسٹی کی بنیاد رکھی پانچویں امام نے بنیاد رکھی اور چھٹے امام نے اسے بام عروش تک پہنچا ہے باپ نے بنیاد رکھی اور بیٹے نے اسے آسمانوں تک پہنچا دی اور یہی وہ موقع تھا کہ جہاں پر دنیا کو یہ بتایا جائے کہ علم اہل بیت کا ہے علم اہل بیت کا ہے اخلاق اہل بیت کا ہے فلسفہ اہل بیت کا ہے منطق اہل بیت کی ہے علم کلام اہل بیت کا ہے علم بیان اہل بیت کا ہے علم کیمیا اہل بیت کا ہے علم طبیعت اہل بیت کا ہے علم افلاق اہل بیت کا ہے علم ابدان اہل بیت کا ہے کہ یہ سارے علوم ہم سے اگر ہٹ گئے تو نامکمل رہیں گے سننے کے لئے تیار ہے نا سارے کے سارے یہ سارے علوم ہم سے اگر ہٹ گئے تو ناتمام رہیں گے آپ چپ ہو گئے تو لیجئے ایک مثال میں آپ کے حوالے کرتا ہوں ایک مثال یہ تو علوم کی بات ہے میں اگر فروع کی بات کروں اسے نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے خموش ہے جہاد ہے اور امر بالمعروف ہے نیین المنکر ہے ولایت ہے اور برات ہے یہ ساری چیزیں اب صرف ایک مثال دیتا ہوں اور یہ مثال معصوم کے حوالے سے ہے روایت نے لکھا لیکن میں نے اسی لکھا کہ جتنے علوم ہیں وہ سب کے سب نامکمل ہیں اور سب کے سب کمزور ہیں اگر ان علوم سے اہل بیت کو نکال دیا ہے یہ سب اس لیے نہیں کہہ رہا ہے کہ ہم اس گھرانے سے متعلق ہیں بات حقیقی ہے اور میں آپ کے سامنے دلیل پیش کر رہا ہوں اور روایت کے ذریعے سے ایک استدلال آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ حج کا زمانہ ہے حج کا زمانہ اور صرف یہ صاحبان اقل و فہم سمجھیں گے اس بات کو تو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں حج کا زمانہ ہے اور امام کا صحابی بھی امام کے ساتھ ہے میرے پانچوے امام کا دور ہے اور ہر امام حج کے لیے ضرور جاتا کس لیے جاتے ابھی یہ بات واضح ہو جائے گا ہر امام حج پر کس لیے جاتا ایک تو یہ ہے کہ اس وقت تک کسی کی نماز اللہ کے دربار تک نہیں پہنچتی جب تک معصوم کی نماز نہ پہنچ جائے جب تک معصوم کی نماز نہ پہنچ جائے چونکہ سب کی نمازیں رکی ہوئی تھیں اور معصوم کی نماز قضا ہو گئی اس لیے سورج کو واپس پلٹانا پڑا تاکہ سب کی نمازیں وہاں پہنچ جائے جب تک معصوم کی نہیں پہنچ جائے کی سب کی رکی رہے یہ میں نے مثال دے دی تو حج کا زمانہ ہے اور ایسے میں مولا کا ایک چاہنے والا ہے جو مولا کے ساتھ ہے اور صدیر سیرفی اس کا نام ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے مولا کو دیکھا لوگ خانہِ خدا کا تواف کر رہے سب ہیں میرے ساتھ خانہِ خدا کا تواف کر رہے مولا کا چاہنے والا مولا کا صحابی مولا کا ناصر مولا کی بز میں بیٹھنے والا مولا کا شاگر مولا کا چاہنے والا عارفِ مولا وہ کہتے ہیں کہ حج کا زمانہ ہے اور لوگ تواف کر رہے بیت اللہ کا تواف کر رہے اب وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے مولا کو دیکھا کہ میرے مولا بھی ان کو دیکھ رہے تاکہ میرا مولا دیکھ رہا تھا ان لوگوں کو کہ جو کعبے کے گرد تواف کر رہے تھے اب جبلہ سنیں گے اگلا بڑے ذہین لوگ بیٹھے ہیں اور اشاروں کو سمجھنے والے تمام محترم میرے احباب قابل قدر بیٹھے ہیں تو ایک بار کہا کہ میرے مولا نے دیکھا کہ لوگ کعبے کا تواف کر رہے ہیں اور جب ان کو دیکھا تو مولا میری طرح مخاطب ہوئے اور کہا کہ صدیر یہ لوگ اسی طرح جاہلیت کے زمانے میں بھی تواف کرتے تھے یہ ترہی سنتے رہے بس بہت مختصر بات ہے زیادہ طویل زحمت نہیں ہے کہا کہ یہ اسی طرح دور جاہلیت میں تواف کرتے تھے کہ اسی طرح یہ لوگ دور جاہلیت میں تواف کرتے تھے حالکہ وہ لوگ کہ جو دور جاہلیت والے ایمان لائے تھے وہ اس وقت ختم ہو چکے اب تابعین کا دور ہے بھئی سمجھے نا اس بات کو میں نے اشاروں میں بات کر رہا بھئی وہ لوگ تو چلے گئے جو دور جاہلیت کے بعد ایمان لائے تھے اور اب تو تابعین کا دور ہے صحابہ تو چلے گئے اب تو تابعین کا دور ہے نا پانچویں امام کا دور ہے اور پانچویں امام کی بھی شباب کا دور ہے اس وقت کچھ لوگ تواف کر رہے ہیں تو یقیناً انہیں کی اولادوں میں ہوں گے اشاروں کو سمجھتے جائیں یقیناً انہیں کی اولادوں میں ہوں گے مولا نے کیا کہا یہ اسی طرح جاہلیت میں تواف کرتے تھے میں حیران ہوگا ہے کہ مولا یہ کیا کہہ رہا ہے اب دیکھئے ہر چیز کی قبولیت کا میار میرا مولا بتا رہا ہے ہر عبادت کی قبولیت کا میار میرا مولا ارشاد فرمارا ہے کہا کہ اللہ اکبر کہا کہ ان کو حکم دیا گیا تھا اومرو انہیں حکم دیا گیا تھا ایتوفو بہا کہ جب یہ اس کا تواف کر چکے جب یہ اس کا تواف کر چکے انہیں عمر کیا گیا تھا اشاروں کو سمجھئے گا اور اسی میں ہے سب کچھ کہا کہ حالکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ جب یہ غانہ خدا کا تواف کر چکے تو فوراں ہمارے پاس آئیں اور ہماری ولایت کا اقرار کریں بھائی آپ سمجھ گئے ہیں آپ کو سلام ہے اومرو بہا اومرو ایتوفو بہا ینفرو علینا ان کو حکم دیا گیا تھا کہ جب تواف مکمل ہو جائے تو ہمارے پاس آؤ ہمارے پاس آؤ اور اپنی ولایت کو ہمارے سامنے پیش کرو اور اپنی مودد کو شابط کرو اور ہماری نسرت کا بادہ کرو اب سمجھ میں آیا مشکل تو نہیں ہے یہ تو میں نے حج کی قبولیت کا میار بتایا اس کا مطلب ہے کہ ہر عبادت کی قبولیت کا میار یہی ہے کہ جیسے ہی عبادت مکمل ہو جائے جیسے ہی عبادت کے ارکان مکمل ہو جائیں فوراں اقرارِ ولایت کیا جائے اور اگر اقرارِ ولایت نہیں کیا تو مولا یہی کہیں گے کہ جاہلیت میں بھی ایسے ہی نمازیں پڑھتے تھے جاہلیت میں بھی ایسے ہی یعنی ہر وہ عبادت کہ جس میں اہلِ بیت کی ولایت و مودد شامل نہ ہو وہ جاہلیت والی عبادت ہو جاتی ہے وہ جاہلیت والی عبادت ہو جاتی ہے اب اس سے بھی آگے کی بات کرتے جائے ایک بار مولا نے صدیرِ سیرفی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ فعوری کا کیا میں تمہیں دکھاؤں بتاؤں نہیں کیا میں تمہیں دکھاؤں فعوری کا کیا میں تمہیں دکھاؤں السعدین عن دین اللہ کیا میں تمہیں دکھاؤں وہ لو جو دینِ خدا میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں جو دینِ خدا میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں جو دینِ خدا کو آگے نہیں بڑھنے دیتے ہیں جو اللہ کے دین کو آگے نہیں بڑھنے دیتے ہیں تو صدیر کہتے ہیں کہ میں مولا کے چہرے کے طرف دیکھ رہا تھا مولا نے کیا کہا فعوری کا السعدین عن دین اللہ میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ کون لوگ ہیں جو دینِ خدا کے آگے بڑھنے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں ایک بار وہ کہتا ہے صدیر سیرفی کہ سمہ نظرہ بہت آسان عربی ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ترجمہ کرنے کی مجھے ضرورت نہ پڑھ لیکن ٹھے 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 کے پڑھتا ہوں سمہ نظرہ الہ ابی حنیفہ و سفیان السوری اس کے بعد امام نے سمہ نظرہ الہ ابی حنیفہ امام نے اس کے بعد ابو حنیفہ کو دیکھا اور سفیان سوری کو دیکھا بات ہی ختم ہو گئے جو میں کہنا چاہتا تھا وہ میں تو نہیں کہہ رہا ہوں امام جو کہنا چاہتا تھا اس کے بعد امام نے ان دونوں کی طرف دیکھا اور کہا ہا اولائے اسادون عن دین اللہ یہ ہیں وہ لوگ جو دین خدا کو آگے نہیں بڑھنے دیتے یہ سب کو جملے ہیں یہ سب کو اپنے پاس جمع کر لیتے ہیں ہم سے دوں جی طرح سلام بت رہے ہیں آپ میں نے تو روایت آپ کے حوالے کر دی تو اب دیکھنا یہ ہے کہ فضائل روکے کنوں نے یہی موضوع تطریر ہے کہ فضائل روکے کنوں نے انہوں نے روکے کہ جنہیں ہر دور میں علم کا دعویٰ رہا یہ اتنی مشکل بات میں نے نہیں کیا میں نے دلیل دے دی آپ کے سامنے ہمیشہ فضائل انہوں نے روکے کہ جنہیں ہر دور میں علم کا دعویٰ رہا اور مولا کیا کہہ رہے ہیں جو علم ہم سے دور کر دے وہ جاہلیت ہے جو علم ہم سے دور کر دے وہ جاہلیت ہی جاہلیت لے جائیے دوسری حدیث لے جائیے کہ یہ حدیث نبی صادق سے بھی ہے اور امام صادق سے بھی ہے یہ حدیث جو پڑھنے جا رہا ہوں یہ نبی صادق سے بھی ہے امام صادق سے بھی ہے ایک وہ اپنی جگہ ہے وہ پورا تاریخی محول اپنی جگہ ہے کہ امام محمد باقر امام جعفر صادق یہ دو امام جنہوں نے جامعے کی بنیاد رکھی اور امام صادق کے دس ہزار شاگر یہ سب کو معلوم ہے کہ وہ جامعہ اتنی آکے بڑھی اتنی آکے بڑھی کہ ایک وقت وہ آیا کہ دس ہزار شاگر اس جامعہ میں آکے پولتے تھے اور بل اتفاق جو روایت ہے وہ پانچ ہزار کی ہے ہماریوں جو روایت ہے وہ دس ہزار کی ہے کہ دس ہزار شاگر میرے مولا صادق کے شاگر اور اتنی حدیثیں اتنی حدیثیں نوجوانوں کے لئے ارز کر رہا ہوں اور نوجوان اس جملے کو محفوظ کریں اتنی حدیثیں اتنی حدیثیں بیان کی کہ امام کے شاگردوں کی ایک طویل فہرست ہے طویل فہرست ہے کہ جس میں چار سو وہ شاگرد ہیں کہ جنہوں نے جس میں سے ہر شاگرد نے ایک ایک اصول کی کتاب لکھی اور اسے اصول اربعہمیہ کہتے ہیں کہ چار سو اصول کی کتابیں اصول دین یہ نہیں کہتے آپ اصول کی کتابیں اصول الفقہ بھی پڑھائی جاتی ہے چار سو کتابیں لکھی گئیں امام کے شاگردوں میں سے چار سو ایسے تھے جنہوں نے صرف اصول پر کتاب لکھی صرف اصول اس کے علاوہ طبیعات الگ ہے کیمیہ الگ ہے علمِ عبدان الگ ہے علمِ ارضیات الگ ہے علمِ افلاق الگ ہے علمِ کیمیہ الگ ہے علمِ منطق الگ ہے علمِ فلسفہ الگ ہے علمِ کلام الگ ہے علمِ بیان الگ ہے علمِ عش الگ ہے علمِ عین الگ ہے یہ سارے علوم الگ ہے صرف اصول کی بات ہو رہی ہے صرف اصول پر چار سو کتابیں لکھی گئیں اور لکھا ہوا ہے کہ سید مرتضاء علم الہدا ابھی میں زیارات سے مشرف ہو کے آ رہا ہوں تو امام مشیق عاجم علیہ السلام کے روزے سے بلکل ملحق سید مرتضی کی قبر بھی ہے سید رزی کے بھائے صاحب ناجر بلاگا کے ان کی قبر بھی ہے تو سید مرتضی علم الحدہ جن کا دور بلکل امام سے ملحق ہے یعنی دور غیبت کے زمانے کے علماء ہیں اور بلکل قریب زمانہ ہیں تو ان کے کتب خانے میں وہ چار سو کتابیں موجود ہیں چار سو کتابیں اور اتنے شاگرد ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں اب میں صرف ایک مثال دیتا ہوں امام کا ایک شاگرد ہے عبان بن تغلب عبان بن تغلب امام کا ایک شاگرد ہے صرف اس شاگرد نے امام کی تیس ہزار حدیثیں مروی کی ہیں امام سے تیس ہزار حدیثیں روایت نے اور کوئی حدیث دوسرے سے تقرار کی منزل پر نہیں ہے کوئی حدیث مقرر نہیں ہے اور ہر حدیث معصوم نے کیا کہا ہر حدیث معصوم نے کہا ان رسول اللہ ان رسول اللہ ان رسول اللہ براہ راس اپنے جد رسول اللہ سے اور وہی باسطہ کہ جو امام رضا نے نشابور میں بیان کیا تھا کہ جو رابیوں کا سلسلہ وہی رابیوں کا سلسلہ میرے صادق امام نے بھی بیان کیا تو تیس ہزار حدیثیں تو صرف ایک شاگرد کے پاس تھے اور ہر شاگرد کے پاس یعنی علی ابن تاؤس ابن تاؤس مشہور ہیں ان کے پاس بھی سولہ ہزار حدیثیں تھی جو امام سے مروی تھی تو ایک شاگرد کے پاس جب تیس ہزار حدیثیں ہے تو ہر شاگرد کے پاس ہزاروں کی تعداد میں حدیثیں ہوں گے پہلے تو آپ یہ قرار کریں یہ بات سمجھ میں آتی ہے نا آپ کے کہ اگر ایک شاگرد کو تیس ہزار حدیثیں امام نے لکھوائی ہیں تو ہر شاگرد کے پاس اگر حدیثیں مشتمع کی جائیں تو لاکھوں کی تعداد ہو جاتی ہے لیکن بھائی سلام ہو اس تجاہلِ عارفانہ پر کہ بخاری صاحب نے ایک حدیث بھی امامِ صادق سے نہیں لی پدری کون سے بخاری صاحب سمجھ رہے ہیں آپ بھائی یہ کی تو بخاری ہے امامِ بخاری صحیح بخاری میں امام بخاری نے ایک حدیث بھی امامِ صادق سے نہیں لی آپ دیکھ رہے ہیں کتنا عراس کیا گیا کتنا بچا گیا ہے اہلِ بیت سے نہیں کشتیِ نجات سے سلامت رہے ہیں آپ کتنا عراس کیا گیا ہے کشتیِ نجات سے کتنا بچ بچ کے چلے ہیں اسی لئے طوفانوں میں گھرے ہوئے ہیں اسی لئے طوفانوں میں گھرے ہوئے ہیں تو اب اتنی حدیثیں کہ جو مولا نے لکھوا دی اب ان میں علوم کے سمندر علوم کے سمندر اور صرف صرف ایک جملے کے لئے میں اتنی تیاری کر رہا ہوں تاکہ وہ جملہ آپ تک سراحت کے ساتھ اور فورس فولی پہنچ جائے بڑی طاقت کے ساتھ پہنچے یہ پوری تاریخ آپ کے حوالے اور میں موضوع پر ہوں اتنی حدیثیں صرف جابر بن یزید جعفی جو نے دونوں اماموں کا دور دیکھا ستر ہزار حدیثیں اپنی شان میں جابر بن یزید جعفی کو لکھوائی اور اور وہ الگ بات ہے کہ جابر سے کہہ دیا تھا کہ ان کا جو ہے ان کو افشا نہ کرنا کسی غیر متحمل کو نہ بیان کرنا کسی ایسے کو جو کم ظرف ہو اسے بیان نہ کرنا اور اگر سینہ تنگی کرے تو کونے میں مو ڈال کے کونے سے بیان کر دینا کونے سے حدیثیں بیان کر دینا اس کا کیا مطلب ہے مولا نے اشارہ دے دیا کہ جس کا ظرف کونے کی طرح گہرہ ہو اسے بیان کرنا آ جائیں عرفان حیدر رزوی صاحب مولا سلامت رکھیں برود پردے محمد و آل محمد بختم ہو رہے یہ بات نحاقان تشریف لیا آئیں عرفان حضر صاحب اور ابھی نحاقانی بھی ہوگی تو بس چند جملے توجہ ہے میری جانب کہ اتنی حدیث ہے جاربن یزید جوفی کے پاس ستر ہزار حدیث ہے اور جو امام کے شاگر چاہنے والے بیٹھے ہوئے چاہنے والے بیٹھے ہوئے دیکھئے ایک بات اور ارس کر دو کہ بہت سے ایسے نام ہیں بہت سے ایسے نام ہیں کہ جو ہیں تو کیا کہوں کہ سمجھ لیجئے ہیں تو اہل سنت بہت سے ایسے نام ہیں اتیہ کوفی بھی ہے اتیہ عوفی بھی ہے سفیان سوری بھی ہے ابراہیم ابن ادم بھی ہے بہت سے ایسے نام ہیں جو آپ کو مل جائیں گے تاریخ میں ملیں گے تو ہیں تو اصل میں وہ چاروں کے ماننے والے لیکن انہیں شیعہ قرار دیا گیا شیعہ کس لئے قرار دیا گیا کب ہے شیعہ اس لئے قرار دیا گیا کہ وہ علی کی زیادہ مدہ کرتے ہیں مانتے ان کو بھی ہیں لیکن علی کی زیادہ مدہ کرتے ہیں تو یہ شیعہ ہیں تو پھر اس کے بعد کہا نہیں بھائی یہ شیعہ نہیں ہیں بلکہ یہ علی کو مانتے ہیں یہ علی کی بلایت کا یعنی قدیر کا اقرار کرتے ہیں اور یہ علی کے فضائل کا اقرار کرتے ہیں یعنی اس طریقے سے بھی بہت سے لوگوں کو مائنس کیا گیا کہ یہ چونکہ شیعہ ہے اس سے حدیث نہیں دی جائے گی میں ایک مثال دے دوں بدلاً امام غزالی سے ایک مسئلے کے بارے میں فتوہ پوچھا گیا نماز کے کسی رکن کے بارے میں بدلاً امام غزالی سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ سجدے میں جب جائیں تو آنکھ کھلی رکھیں یا بن اب فقہ چل رہی ہے یہ فقہ فقہ چل رہی ہے اور اب آپ اپنے آپ پر غرور کریں اپنے آپ پر فخر کریں کہ فقہ کو آگے بڑھانے میں ہمارا کتنا ہاتھ ہے ان سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ نماز میں سجدے کے دوران آنکھ کھلی رکھی جائے یا بند انہوں نے کہا کہ اب فتوہ دینا ہے انہوں کو اور ہی وقت کے امام امام فقہ بھی ہوں گے رسول کی حدیثیں بھی انہوں نے پڑھ ہی ہوں گے اور آشار صحابہ بھی پڑھے ہوں گے یقیناً سب کچھ پڑھا ہوگا تفسیر بھی پڑھی ہوگی سب کچھ ہوگا نا بھائی فقہ بھی پڑھی ہوگی تب ہی تو امام ہے اور تب ہی تو لوگ فتوہ پوچھنے آئے تو اب آپ کو چاہیے کیا آپ رسول سے جو حدیثیں آ رہی ہیں یا رسول سے جو اصول فقہ آ رہے ہیں اس کے مطابق فتوہ دے یہ ہی ہونا چاہیے نا لیکن انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ یہ رابزی کیا کرتے یہ آنکھ کھلی رکھتے ہیں یا بند اس طرح فقہ ترتیب پا رہی ہے اس طرح فقہ ترتیب پا رہی ہے تو آپ سنیں گے اگلا جملہ سنیں گے اس نے کہا کہ بھائی یہ کبھی آنکھ بند بھی کر لیتے ہیں کھول بھی لیتے ہیں تو انہوں نے کہا تم ایک آنکھ بند رکھو ایک کھلی رکھو یہ فقہ بن رہی ہے یہ دین ترتیب پا رہا ہے یہ شریعت آ کے بڑھوئی اب بہت سے لوگوں کو اس لئے مانس کیا گیا کہ یہ شیعہ ہیں اور آج بھی آج بھی آپ دیکھ رہے کہ بھائی یہ شیعہ ہیں اس لئے ان کو مانس کر دیا جائے شیعہ ہیں تو یہ تو دیکھو کس کے شیعہ ہیں چوتھے خلیفہ ہی کہ تو شیعہ ہیں چوتھے خلیفہ ہی کہ تو شیعہ ہیں خلافت راشدہ کہ تو ماننے والے ہیں خلافت راشدہ کہ تو ماننے والے ہیں چوتھا خلیفہ اس کے شیعہ تو بہت سے لوگوں کو مانس کر دیا گیا اور بہت سے لوگوں کی امام بخاری نے بڑے قابل قدر نام ہے ہم بڑا اعترام کرتے ہیں علماء کا چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھے ہیں علماء کا ہم اعترام کرتے ہیں تو امام بخاری کے بتعلق کہا گیا کہ انہوں نے بہت سی حدیثیں لی نہیں جبکہ ساری حدیثیں ان کے میار کے ان کی شرائط کے مطابق پوری اترتی ہیں یعنی انہوں نے جو حدیث کا میار اور حدیث کی شرق قرار دی ہے ان شرائط پر یہ حدیث پوری اترتی ہے لیکن انہوں نے روایت نہیں لی بہت سی روایت اور ان تمام روایتوں کو حاکم نیشہ پوری نے مستدرک میں جمع کیا کتاب ہے مستدرک یعنی امام بخاری امام مسلم نے جو حدیثیں چھوڑ دی اور نہیں لی حالکہ وہ حدیثیں بلکل درست ہیں بلکل مستند ہیں بلکل مؤسک ہیں لیکن امام مسلمہ بخاری نے نہیں لی تو وہ ساری حدیثیں امام حاکم نیشہ پوری نے جمع کی بخاری اور مسلم کے شرائط پر پوری اترتی ہیں لم یکر رہ جاؤ لیکن انہوں نے اس کو لکھا نہیں انہوں نے اس کو درج نہیں کیا اب کسی نے پوچھا کہ امام بخاری نے یہ حدیثیں کیوں نہیں لکھے یہ حدیثیں کیوں چھوڑ دی کا وجہ صرف یہ ہے کہ یہ حدیثیں چھوڑی ہی اس لیے گئیں ایک بہت بڑا نام ہے امام الجندی یہ ان کی بات میں آپ کو بتا رہا ہے یہ میرا اپنا نہ اپنی میری تحقیق ہے اور نہ میرا اپنا جملہ ہے یہ امام الجندی بہت بڑے عالم احلے سننا تھے ان کا جملہ ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ امام بخاری اور مسلم نے یہ حدیثیں کیوں چھوڑ دی کیوں نہیں درج کی کہ صرف ایک وجہ ہے اور کوئی وجہ نہیں کہ کیا وجہ ہے کہ جن حدیثوں میں علی کی فضیلت ثابت ہو رہی تھی علی شیر خدا کے فضائل وہ حدیثیں چھوڑ دیکھ رہے آپ کہ کہاں 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 چھاٹا گیا کٹا گیا کہاں کہاں اسکروٹنی کی گئی کہاں کہاں مستند روایتوں کو مردود اور غریب قرار دے دیا گیا کہاں کہاں تو اب یہ سب پوری تاریخ آپ کے ذہن میں آگئے حالانکہ تاریخ کچھ بھی نہیں ہے یہ پانچ منٹ میں کونسی تاریخ بیان کی جائے گی یہ تو بالکل میں نے آپ کے سامنے کلمسز بیان کی ہے ہائی لائٹس بیان کی ہیں اور اس سے آپ پوری تاریخ کا شفر اپنے ذہن میں لے آئے کہ کہاں کہاں کیسے کیسے اور جب بھی کسی کو علم کا دعویٰ ہوا اس لئے سب سے پہلے یہ چاہا کہ مجھ تک لوگ آئے اور مدینہ تعلیم اور باب مدینہ تعلیم تک نہ جانے پائیں اس لئے کہ اگر باب مدینہ تعلیم تک پہنچا دیا تو پھر میں صفر ہو جاؤں گا پھر میں صفر ہو جاؤں گا میں زیرو ہو جاؤں گا ٹھیک ہے بات یہاں تک آگئی اب جملہ عرض کروں اپنی پوری اس تھیسس کی دلیل میں میں نے کہا کہ نبیِ صادق سے بھی اور امامِ صادق سے بھی دونوں سے یہ روایت اور کیا روایت ہے کہ معصوموں نے ارشاد فرمایا ما یعذب اللہ حاضل خلق اللہ اس مخلوق پر کبھی عذاب نہیں کرتا نہیں کرے گا عذاب اللہ سوائے کس وجہ سے سوائے ایک وجہ سے سوائے ایک وجہ سے ما یعذب اللہ حاضل خلق اللہ اس مخلوق پر عذاب نہیں کرتا صرف ایک وجہ سے کیا وجہ ہے علماء کے گناہوں کی وجہ سے اچھا میں بھی چوب ہو جاتا ہوں میں نے دو معصوم اور صادق حوالے آپ کے سامنے پیش کی اب آگے بڑھتی یہ بات آپ چوب ہو گئے تو پہلے بھئے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھتا اور اس کے بعد اس حدیث کو مکمل کروں گا کہ بھئی آیت ہے سورہ بقرہ کے ہم نے جو باتیں اپنی کتاب میں کھول کھول کر اور واضح بیان کر دی ہیں جو لوگ ان واضح اور کھلی ہوئی باتوں کو چھپاتے ہیں تو ایسے چھپانے والوں پر اللہ بھی لانت کرتا ہے لانت کرنے والے بھی لانت کرتے ہیں اب لفظ ہے یکتمون کتم کافتے مین کتم یعنی چھپا دینا اس لفظ کو یاد رکھے گا ما یعذب اللہ حاضر خلق اللہ بزنوب العلماء اس مخلوق پر اللہ عذاب نہیں کرتا سوائے ایک بات ہے اور وہ ہیں علماء کے گناہ وہ گناہ کیا ہے وہ گناہ کیا ہے بڑی آسان عربی ہے وہ گناہ کیا ہے اللہ بزنوب العلماء اللہ بزنوب العلماء اللہ بزنوب العلماء یہ وہ علماء ہے جو علی کے فضائل شپاتے ہیں بڑی آسانیت سنا اپنے جملہ یہ وہ علماء ہیں جو علی کے فضائل شپاتے ہیں جو علی کے فضائل شپاتے ہیں کہا کہ فضیلتِ علی شپانا اس کا مطلب ہے جملہ آرش کر دو فضائلِ علی شپانا اس کا مطلب ہے فضائلِ توحید شپانا علی کے بغیر علمِ توحید نامکمل علی کے بغیر علی نے سمجھایا ہے کہ توحید کی گہرائی کیا ہے توحید کی گیرائی کیا ہے توحید کا باطن کیا ہے توحید کی روح کیا ہے توحید کا نور کیا ہے توحید کا استفادہ کیا ہے توحید کا استحقاق کیا ہے توحید کا استناد کیا ہے توحید کا لا محدودیت کیا ہے توحید کا حدود عربہ کیا ہے توحید کی گہرائی کیا ہے علی کے علاوہ کون جانتا ہے اور علی نے سیکھا ہے رسول سے علی کے پاس جتنا علم آیا ہے وہ سب لوعاب دہاں نے رسول سے آیا پریشان کیوں ہو گئے آپ میں نے تو حدیث بیان کی کہ بھائی آپ اور میں اس کو عالم مانتے ہی نہیں کہ جو علی کا انکار کر میرے کانوں میں آواز نہیں ہے سلام بات رہے توجہ فرمالی نا آپ نے اب ایک لا محدود سمندر ہے نا پیدا کنار سمندر ہے فضائل علی کا ایسے ہی نہیں رسول نے کہہ دیا تھا کہ یہ دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں سارے سمندر سیاہی بن جائیں انسان لکھنے بیٹھیں جن گننے بیٹھیں پھر بھی علی کے فضائل کا احاطہ نہیں ہو سکتا پھر بھی علی کے فضائل کا احاطہ نہیں ہو سکتا اب یہ ہے علی جملہ ہے اور اسی پر تقریر خاتمے پہ پہنچ رہی ہے اور یہ کلیر ہی جملہ آپ کے حوالے کر رہا یہ ہے علی جس کے فضائل کی کوئی حد نہیں ہے چار لوگ بولتے ہیں بے شک یہ آپ کے پاس حد ہے علی کے فضائل کی بھئی آپ مجھے اپنے ایمان سے بتائیے کتنے پڑے لکھے حضران بیٹھیں سب کا میں فردن فردن بانی مجلس ہونے کے ناتے سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور سب کے لئے میں ہوا دعا ہوں کہ بھئی آپ اپنے ایمان سے بتائیے بہ شمول میرے میں خود سے بھی سوال کر رہا ہوں کہ جب بھی کسی نئی مجلس میں آتے چلیئے میں دوسرے رخ سے آتا ہوں میں ابھی بوتراب میں مجلس پڑھلا تھا محترم تشریف فرمائیں تو میں نے وہاں ایک جملہ کہا تھا اور جملہ یہ تھا کہ سور رحمان میں اللہ کہہ رہا ہے اس کا ترجمہ کیا ہے اللہ کی ہر روز ایک نئی شان اب دار بھائی عجیب جملہ کہنے جا رہا ہوں اللہ کی ہر روز ایک نئی شان اچھا شبر بھائی ادھر تشریف لے آئے گا اللہ کی ہر روز ایک نئی شان ٹھیک ہے اللہ کی ہر روز ایک نئی شان اچھا مثلا آپ یہاں اتنے حضرات تشریف فرمائیں سب سے مل رہے ہیں آپ کبھی نواب بھائی رضی بھائی سے مل رہے ہیں کبھی آسف ایجاز صاحب سے مختار بھائی سے اور تمام حسن رضا صاحب بیٹھیں سب ایک دوسرے سے مل رہے ہیں اتنے حضرات بیٹھیں روز مل رہے ہیں اتھر جعفری مل رہے ہیں مرزا انجم سے مل رہے ہیں ملنے ہو روز اور اب کل جو ان میں سے ایک نے لباس پینا تھا تو دوسرے دن وہ نہیں پینا دوسرے دن نیا لباس دوسرے دن پھر نیا لباس تو آپ کہیں گے بھئے آپ تو ہر روز ایک نئے لباس میں آتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ کہ آپ میں تغیر آ رہا ہے نواب بھائی اس کا مطلب ہے آپ میں تغیر آ رہا ہے یعنی آپ میں تبدیلی آ رہی ہے ایک لباس پہنا تو دوسرا نہیں پہنا دوسرا پہنا تو پھر تیسرا نہیں پہنا ہر روز ایک نیا لباس ہر روز ایک نئی طریقے سے آپ آ رہے ہیں تو اب یہ تغیر آ رہا ہے تو جہاں پر بھی یہ لفظ آ جائے کہ ایک نئی شان ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تغیر ضروری ہے اور ہم نے مولا سے سنا ہے کہ اللہ میں تغیر نہیں ہے ہم نے رسول سے سنا ہے کہ اللہ کیا تغیر نہیں ہے وہ جیسا ہے ویسا ہے تو پھر یہ کیا ہے کہ ہر روز اس کی ایک نئی شان ہے ہر روز اس کی ایک نئی شان ہے کل یومن ہوا ہوا کل یومن ہوا فی شان اس کی ایک نئی شان تو بھئی توجیحات سو بہت سی ہو سکتی ہے اور میں اس مرحلہ فکر پر اور اس عقیدے پر ڈٹا ہوا ہوں کہ اللہ کیا تغیر نہیں ہے اللہ کیا تدبر اللہ کیا تبدل نہیں ہے اللہ کیا انقلاب نہیں ہے کہ کل کچھ اور تھا آج اور اوپر ہو گیا آج اس سے اور اوپر ہو گیا کل کم چمک رہا تھا آج زیادہ چمک گیا یہ نہیں ہے تو پھر اس کے کئی وجوہات ہو سکتی ہیں مجھے ناقش کے ذہن میں جو بات آئی تو شاید آپ کے ذہنوں تک اتر جائے کہ جب بھی ہر نئی مجلس میں آتے ہو کوئی نہ کوئی نئی فضیلتِ علی سنتے ہو اب سبج میں آیا ہر مجلس میں علی کی ایک نئی شان ہمارا تو ہمارا تو وہ یقیدہ ہے سویل شاہ صاحب نے کہا کہ علی کی فضیلت میں ہم انتہا پسند ہیں ویسے ہمیں انتہا پسند نہیں ہے ہمیں انتہا پسند نہیں ہے لیکن علی کی فضیلت میں ہم انتہا پسند ہیں تو اب اتنے علی کے فضائے اور ختم ہو رہا یہ بات واحد علی جس نے ممبر پہ بیٹھ کے سلونی کہا ابھی میں نے پوری تقریر مسجدِ کوفہ میں لفظ سلونی ہی پہ کی جب میں گیا تھا تو وہاں مزدے کوفہ میں سلونی اس لئے کہ ممبر سلونی رکھا ہوا ہے اور وہیں بیٹھ کے ہم نے کہا کہ ہم بھی یہ تصور کرتے ہیں کہ سامنے علی بیٹھے ہیں اور ہم سن رہے ہیں سلونی تو علی نے کہا سلونی اور علی پر لفظ سلونی جچا علی پر لفظ سلونی سوٹ کرتا جچتا علی نے کہا سلونی اور کشان سے علی ممبر پہ بیٹھے ہوں جبروت الہی ممبر پہ ہے ملکوت کا مالک ممبر پہ ہے نہیں اللہ کا شیر ممبر پہ ہے مدینہ علم کا باب ممبر پہ ہے مدینہ علم کا باب ممبر پہ ہے اممت کا باپ ممبر پہ ہے کس شان سے علی بیٹھے ہوں وہ الگ بات ہے کہ علی جب ممبر کوفہ پر بیٹھے دے تو شانِ الہی ظاہر ہو رہی تھی شانِ توحید ظاہر ہو رہی تھی لیکن وہ الگ بات ہے کہ علی بیٹھے ہیں تو کپڑے میں پیوند لگے ہوئے ہیں علی کے لباس میں پیوند ہے اور علی نے شان سے پیوند لگائیں اپنے کپڑوں میں علی نے بڑی شان سے الگ موضوع ہے تو علی ممبر پہ بیٹھے اور قیامت تک علی کی آواز جا رہی ہے علی نے کہہ دیا کہ مشرق و مغرب کا علم میرے پاس شمال و جنوب کا علم میرے پاس زمین کا علم میرے پاس سرا کا علم میرے پاس سریعہ کا علم میرے پاس آسمانوں کا علم میرے پاس زمینوں کا علم میرے پاس طبقات کا علم میرے پاس ذرات کا علم میرے پاس ہوا کا علم میرے پاس فضا کا علم میرے پاس غلا کا علم میرے پاس لوح کا علم میرے پاس قلم کا علم میرے پاس عرش کا علم میرے پاس کرسی کا علم میرے پاس فرشتوں کا علم میرے پاس ملائکہ کا علم میرے پاس انبیاء کا علم میرے پاس عوصیہ کا علم میرے پاس اولیاء کا علم میرے پاس صالحین کا علم میرے پاس شہدہ کا علم میرے پاس صدقین کا علم میرے پاس انسانوں کا علم میرے پاس جنات کا علم میرے پاس پرندوں کا علم میرے پاس حیوانات کا علم میرے پاس شجروں کا علم میرے پاس شجر کا علم میرے پاس حجر کا علم میرے پاس جبل کا علم میرے پاس چٹان کا علم میرے پاس پہال کا علم میرے پاس دریا کا علم میرے پاس سمندر کا علم میرے پاس شجروں کا علم میرے پاس سند کا علم میرے پاس حسب کا علم میرے پاس نسب کا علم میرے پاس کتنا علم ہے علی کا کتنا علم ہے علی کا خدا کی قسم اہل سنت کا ایک بہت بڑا عالم ہے یحییٰ ابن مہین اب اس کا جملہ آپ کے حوالے کرنا یحییٰ ابن محین بخاری کا بھی استاد ہے اور مسلم کا بھی استاد ہے امام بخاری کا استاد امام مسلم کا استاد یحییٰ بن محین ایک بار وہ یحییٰ بن محین کہتا ہے کہ میں مکہ میں تھا میں نے کوہ ابو قبیش پر شعفر شادق کو بلند دیکھا اور شعفر شادق کہہ رہے تھے سلونی سلونی اے دن 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 اے د صلی علی محمد توجہ فرمائی آپ کہ اس منزل پر کیا کہا کوہِ ابو قبیس پر میں نے جعفرِ صادق کو بلند دیکھا وہ کہہ رہے تھے سلونی سلونی قبل انتفقدونی قبل انتفقدونی اللہمہ اجاز عیدی صاحب ایک جملہ آپ کے حوالے کر دوں کہ یہ وہی کوہِ ابو قبیس ہے کہ جہاں نبیِ شادق نے کہا تھا قولو لا الہ الا اللہ تخلے ہو جہاں نبیِ شادق نے کہا تھا قولو لا الہ الا اللہ تخلے ہو کہو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے فلاح پا جاؤ گے فلاح پا جاؤ گے تو یا جو اس گھرانے کے نبیوں پر یہ جملہ جچا ہے یا اس گھرانے کے اماموں پر اس گھرانے کے ولیوں پر تو دیکھئے قرآن نے اب یہ جتنی بھی تاریخ امامات آپ دیکھ لیں کہ ایک سے لے کے گیارہ تک یعنی سب کو شہادت ملی ہے سب کو یعنی امت سے ان کا وجود برداشت نہیں ہے امت ہی تو کہیں گے نا بنو میہ بھی امت ہے بنو عباس بھی امت وجود برداشت نہیں ہوا وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے قرآن نے وجہ بیان کر لی قرآن نے کہا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل فَقَدْ آتَيْنَ آلِ عِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَا هُمْ مُلْكَنْ عَزِيمًا ہم نے آلِ عِبْرَاهِيم کو کتاب بھی دے دی حکمت بھی دے دی ملکِ عزیم بھی دے دی تو تم کب تک حسد کرو کب تک حسد کرو تو دیکھئے یہ حسد ہے اور اگر آج اہلِ بیت کے چاہنے والے کہیں مسائب کا شکار ہیں کہیں قتل کا شکار ہیں تو یہ بھی حسد ہے یہ بھی حسد ہے وہ سب یہی دیکھتے ہیں کہ علم ہے تو ان کے پاس علم ہے تو ان کے پاس استقامت ہے تو ان کے پاس یہ بنیان مرسوس رہتے ہیں سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح نہ یہ کل علی علی سے ہٹے نہ یہ آج اور نہ قیامت تک اسی لئے آئمہ سے بھی حسد ہوتا رہا کہ علم ہے تو ان کے پاس بھرے دربار میں امام تشریف فرمائے منصورِ ملہون نے پوچھا بیٹھا ہوا ہے مکھی آ رہی ہے اور اس کو پریشان کر رہی ہے بار بار ہٹا بار بار ہٹاتا ہے پھر آ جاتی ہے تو امام سے پوچھتا ہے آپ کے اللہ نے اس مکھی کو کیوں خلق کیا تو جسے مکھی کی تخلیق کا سبب نہ مالو اسے اپنا شجرہ بھی نہیں مالو یعنی اسے اپنا سبب بھی نہیں مالو اپنا سبب بھی نہیں مالو اسے اپنا سبب بھی نہیں مالو تو کہا کہ آپ کے اللہ نے یہ مکھی کیوں خلق کی یہیں سے اعلان ہو گیا کہ اگر اللہ ہے تو انہی کا ہے اللہ پہ یقینی نہیں ہے یعنی تو خود بھی کہتا تھا کہ ہمارے اللہ آپ کے اللہ نے تو کہا کہ بھئی اس کی بہت سی وجواتیں ایک وجہ تو یہی ہے کہ ہر مغرور اور متکبر باشاہ کو کہ غرور کو اللہ خاک میں بلاتا ہے اس چھوٹی سی مخلوق بھرے دربار تو ہر امام نے بھرے دربار میں ٹوکا ہے بھرے دربار میں ٹوکا ہے پیشٹ برش ہی عمر میرے چھٹے امام کی جب پیغمبر اس دنیا سے گئے پیشٹ برش سب سے زیادہ عمر میرے چھٹے امام کی پیشٹ برش اور سب سے زیادہ تبلیغ اور آحیاء علوم اہل بیت میرے چھٹے امام نے کی اسی لئے دشمن رہا زمانہ کہ یہ مدینہ العلم کا دروازہ دوبارہ کھل گیا دوبارہ کھل گیا کئی مرتبہ میں اپنے نوجوانوں کے لئے ارز کرنا ہوں کئی مرتبہ زہر دینے کی بھی کوشش کی گئی اور ایک مرتبہ تو بھرے دربار میں اس منصور نے تلوار اٹھائی کہ اپنی تلوار سے قتل کر دے گا لیکن سامنے رسول اللہ آکے کھڑے ہو گئے کہا خبردار میں ہوں اس کا محافظ اور اسی وقت لرزنے لگا ایک مرتبہ اور ایسے واقعہ ہوا پورا دربار کہ امام جب چاہتا ہے اور اللہ کی مرضی ہوتی کہ آجاؤ اللہ ملنا چاہ رہا اگر آواز نہ آتی کونسی آواز یا ایتہ نفس المتمئن ارجعی الہ رب کے راضیت مرضی اگر اللہ نہ کہتا کہ حسین آجا حسین آجا تو حسین کی تلوار رکھتی نہیں حسین کی تلوار نہ رکھتی اللہ نے کہا حسین آجاؤ میں تم سے ملنا چاہ رہا ہوں تو یہی آواز ہر معصوم کو آتی ہے آجاؤ میرے پاس آجاؤ تو سبب کچھ بھی بن جاتا ہے حسین نے ایک بار تلوار کو نیام میں رکھ لیا حسین کو معلوم تھا اب کیا ہونے والا ہے حسین کو معلوم تھا اب کیا ہونے والا ہے یہ میں بتاؤں کہ یہ میں کہاں سے پڑھ لاؤں کہ میرا مولا صادق خود اپنی مجلس میں بیان کر رہا تھا میرے مولا صادق نے اپنے بابا محمد باقر سے سنا محمد باقر تو خود گواہ ہے نا پانچ برس کے ہے زین العابدین جب واپس آئے تو زین العابدین نے بھی مسائب کربلا بیان کیے اسی طرح ہر دور کے امام نے مسائب کربلا بیان کیے امام جعفر صادق مجلس کی بنیاد رکھتے تھے اس مجلس میں جیسے ہم بیٹھیں اس کی باقاعدہ بنیاد میرے چھٹے امام نے رکھیے کہ اسی طرح ذکر ہوگا بیٹھ جاتے تھے شاعر آ گیا مولا نے کہا اے فلان کچھ کہ کے لائے ہو کچھ مرسیہ کہا ہے میرے جد حسین اس نے کہا مولا مرسیہ کہا ہے تازہ مرسیہ کہا ہے کہا سناو زمین پہ بیٹھ کے سنانے لگا ہے امام نے کہا ممبر پہ جاؤ مولا آپ نیچے بیٹھے ہیں میں ممبر پہ آ جاؤ کہا یہ ذکر اتنا بلند ہے سید شہدہ کہ میں امام وقت ہوتے ہوئے نیچے بیٹھاؤ اور زاکر ممبر پہ جا رہا ہے زاکر نے مسائب 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 کون کون سے مسائب پڑھے ہوں گے تو یقیناً میرے مولا صادق سے سنا تو ہوگا میرا مولا صادق ہی بیان کر رہا تھا کربلا کے گواہ سے سن کے بیان کر رہا ہے اور ہر دور کا امام این اللہ ہوتا ہے سب امام صاحب الاسر و الزمان ہیں ان کے سامنے کوئی زمانہ ماضی نہیں ہوتا تو میں کیوں نہ کہہ دوں کہ جعفر صادق دیکھ رہے تھے کربلا میرا مولا صادق کربلا دیکھ رہا تھا دیکھ کر بیان کرنا اور ہے سن کر بیان کرنا اور ہے ہم تو کہیں سے پڑھ کے بیان کر دیتے ہیں لیکن میرا مولا صادق دیکھ رہا تھا کہ ایک بڑھا باپ ہے جوان کی میت پہ جا رہا ہے اور اس انداز سے جا رہا ہے کہ کونیوں اور گھٹنیوں کے بل چلتا ہوا جا رہا ہے ابھی میرے ذہن میں مقام علی اکبر آگیا ہے کہ جہاں میں نے مسائف پڑھے تو تمہارے حوالے کر دیتا ہو شاید اسی جملے پہ تقریر تمام ہو جائے کہ علی اکبر کا گھوڑے سے گرنا قیامت تھا صرف حسین کے لیے نہیں بلکہ سینب کے لیے بھی ام لیلہ کے لیے بھی اس نہیں کہ بابا مدد کرو کہ بابا آپ پر آخری صلاح بابا میں گھوڑے سے گر گیا حسین کمر تھام کے چلے اور صرف یہ کہتے ہوئے چلے علی اکبر دیکھو حسین میں کہہ رہا ہوں حسین نے مہابرہ نہیں کہا حسین نے مبالغہ نہیں کیا حسین کے اس جملے کے ترد کو سمجھو ایک بار حسین نے کہا علی اکبر مجھے کچھ نظر نہیں آرہا علی اکبر میری بینائی چلی گئی علی اکبر آواز دو حسین ایک بار میدان میں آگے بڑھ لائے لیکن لکھا ہے نہ روایت نے کہ حسین بار بار چھوکر کھا کے زمین پہ گرتے تھے بار بار ٹھوکر کھا کے زمین پہ گرتے تھے دو دفع لکھا ہے امام ازہین الابدین سے پوچھا گیا مولا راوی بیان کرتا ہے کہ جب علی اکبر خیمے سے برامد ہوئے تو ستر مرتبہ خیمے کا پردہ ہٹتا اور پھر گرتا اور کل بھی علی اکبر واپس جاتے پھر باہر آتے امام ازہین نے سر سے امام بیک کہا کیا بتاؤں جب بھی علی اکبر خیمے سے باہر جاتے تھے کوئی نہ کوئی بی بی دامن چلے پڑ جاتی نہ جاؤ نہ جاؤ علی اکبر آخری مرتبہ چار برس کی سکینہ بھائیہ کے ہاتھوں کو پکڑ کے گری ہو گئی بھائیہ خیمہ ویران آج رکو مل اللہ میں نے کہا آنسوں کا انتظار نہ کیا کرو آنسوں اختیار میں نہیں ہے لیکن ہائے کہنا اختیار میں ہے یہ زبان اختیار میں ہے یہ ہاتھ اختیار میں ہے بس دو جملے علی اکبر کے لاشے پر پہنچ رہے چھوکر کھا گرتے تھے پھر کھڑے ہو جاتے کسی نے پوچھا ایسا کیوں ہوا بار بار گرتے کیوں تھے بار بار کھڑے ہو جاتے تو مولا نے رو کر کہا کچھ نظر نہیں آرہا تھا حسین غریب کو دکھائی نہیں دے رہا تھا حسین کی آنکھوں میں جہان اندھیر ہو چکا تھا جیسے آپ آنکھیں بند کر لیتے ہیں نا اس لئے کہ حسین کبھی جھوٹ نہیں بولتے حسین مبالغہ نہیں کرتے واقعا حسین کو کچھ نظر نہیں آرہا تھا حسین تٹول تٹول کر آگے بڑھ رہے تھے ایک سپاہی کے کاندھے پر حسین کا ہاتھ گیا کہا شیخ مجھے بتا دے میرا بیٹا کہا ہے سنیں گے اس نے ہستے ہوئے حسین کو دھکا دیا اور کہا جاؤ اس سے پوچھو ادھر حسین گرے اس نے دھکا دیا ادھر جاؤ پوچھو اس طرح ستر بار حسین گرے گرٹے تھے اٹھتے تھے جوان کے لاشے پر کیسے پہنچے سنا گے حسین کے کانوں میں علی اکبر کے گھوڑے کی آواز آئی علی اکبر کا گھوڑا ہنہنا رہا تھا حسین ٹھولتے ہوئے گھوڑے تک پہنچ گئے گھوڑے کی یال پہ ہاتھ رکھ کر کہا اے گھوڑے چھو لے چل مجھے میرے بیٹے تک پہنچا دے گھوڑا روتا جا رہا تھا آہستہ آہستہ آگے بڑھا ایک مقام پر آ کر اس نے کرتن کو ہلانا شروع کیا حسین کی ناک میں حسین کے مشاہ میں جاں میں علی اکبر کی خوشبو آئی باپ بیٹے کے لاش پر گرا لپٹ گئے حسین بے اختیار بیٹے کے لاش سے لپٹ گئے آواز دے رہے علی اکبر ہم آگئے بیٹے نے آواز دی بابا آپ کا شکریہ بابا آپ کا شکریہ آپ میرے لاشہ پار آگئے بابا آخری دم ہے اس ساسے اکھڑ رہی ہے بس آخری جملہ پڑھنے جا رہا ہوں روک رہا ہوں یا مسائب کل تفصیلی مسائب شہدت مجھے تو امام صادق علیہ السلام ہی کا ذکر کرنا ہے تو یقیناً انہیں ہی کا ذکر کرنا کل تابود انشاءاللہ برامد ہوگا لیکن آج عرفان حیدر صاحب نوحقانی میں چند شیر امام صادق کے حوالے سے پڑھ دیں گے مجھے ماف کیجئے گا نوحق ذکر کیسے آگیا اور میں سمجھتا ہوں کہ کہیں سے ازن ہے تو جناب علی اکبر ہی کا دسکرہ آگیا سنیں گے حسین تو لاشے پہ آگیا یہاں تک منہ روایت روک دی روایت روک دی ایک بار کسی نے امام زنوالعبدین سے پوچھا اللہ اکبر کہ مولا حمید ابنے مسلم کہتا ہے جو ڈیپورٹر ہے نا کربلا کا وہ ایک ایک پل لکھ رہا تھا کہ حمید اپنے مسلم کہتا ہے کہ جب شام غریبہ میں ردائیں لٹ رہی تھے تو میں نے ایک بی بی کے سر پر لال رنگ کی ردہ دیکھ سرخ رنگ کا دوپٹہ دیکھا مولا وہ کون بی بی تھی جو اتنے غم و اندوں میں سرخ چادر پہنے تھی میرے مولا زنوالعبدین نے کہا ارے چادر سرخ نہیں تھی وہ میری بھوپی تھی چادر تو سفید تھی لیکن جب علی اکبر گرا ہے تو زینب خیمے سے نکلی پہلے زینب علی اکبر کے لاشے پر کہا کہ پہلے زینب کیسے کہا زینب کو معلوم چھا کہ اگر حسین پراہ راز پہنچ گئے علی اکبر کو اس عالم میں دیکھا تو حسین کا قلیجہ بڑھ جائے گا ارے حسین کی توجہ علی اکبر سے ہٹانے کے لیے زینب پہلے لاشے پر پہنچی جیسے ہی حسین نے زینب کو دیکھا پیٹے کو بھول گئے کہا زینب خیمے میں جاؤ خیمے ماتا میں حسین Cadence ماتا میں حسین ماتا سے دیکھا